بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ نیت کرتا ہوں کہ تمام دوست خرید کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت شاندار بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں بزنس ہے پلاسٹک کے برتنوں کا آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے یہ کاروبار آپ کس طرح شروع کر سکتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں اور آپ منتھلی کتنے پیسے کما سکتے ہیں میں مکمل تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور میری تمام دوستو سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو میرے آئیڈیا کی سمجھ آئے گی اگر آپ میرے آئیڈیا کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو میرے آئیڈیا کی سمجھ نہیں آسکتی تمام دوستو سے یہی گزارش ہے بار بار کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا کریں تو دوستو آئیڈیا شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستو سے گزارش ہے کہ جن دوستو نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور جس دوست کو میری ویڈیو پسند نہیں آتی وہ لائک نہ کریں ان لائک کر دیں آپ کا جو دل چاہے آپ کو پوری پاور ہے اتھائلٹی ہے کہ میرا آئیڈیا پسند آئے تو لائک کریں اگر پسند نہیں آتا تو ان لائک کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرا کون سا آئیڈیا آئیڈیا بیسٹ رہا اور کون سا آئیڈیا بیسٹ نہیں رہا آئیڈیا کی طرف جانے سے پہلے میری تمام دوستو سے دوبارہ پھر ایک نفعہ گزارش ہے کہ میرا ایک اور یوٹیوب کا چینل ہے جو موٹیویٹ چینل ہے پلیز پلیز اس چینل پر بھی لازمی سبسکرائب کریں اس کا لنک میں ڈسکرائپشن میں دے رہا ہوں آپ اس چینل کا وزٹ کریں آپ کو موٹیویٹ ویڈیو ملیں گی بہت ہی اچھی ویڈیو بناتا ہوں میں اس چینل پر بھی تو وہاں پہ دوستوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے کہ جو دوست بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن ان میں ہمت نہیں ہوگتی اور بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کاروبار صرف پیسے کے ساتھ کیا جاتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے آپ اس چینل پر وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت سے ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کس طرح بزنس کر سکتے ہیں تو دوستو آئیڈیا شروع کرتے ہیں دوستو یہ آئیڈیا ہے پلاسٹک کے برطن کا کہ آپ پلاسٹک کے برطن جو ہے اس کی سیل لگانی ہے یعنی کہ سٹال لگانا ہے تو دوستو آپ نے سٹال کس طرح لگانا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو مال خرید لینا ہے کیا کیا ایٹمیں خریدنی ہیں میں وہ آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ ایٹمیں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ تقریبا جو گریلو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تو دوستو یہ چیزیں پرچیز کر لیں یہ چیزیں آپ نے جب اگر پرچیز کرنی ہو جو دوست یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں پلیز ان سے ریکویسٹ ہے وہ دوست ہی رابطہ کیا کریں آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو ایک ویڈس ایپ نمبر مل جائے گا آپ اس پر میسج کریں گے تو آپ کو مکمل تفصیلات بتا دیں گے کہ یہ برطن آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں تو مکمل تفصیلات آپ کو مل جائیں گے جو دوست بزنس کرنا چاہیں پلیز وہی رابطہ کیا کریں جو نہیں کرنا چاہتے وہ بے شک رابطہ نہ کریں تو دوستو آپ نے یہ چیزیں خرید لینے کی ہے اور سیل کرنے کے لیے آپ نے ایک لوٹر رکشہ خرید لینا ہے ٹرالی والا رکشہ میں آپ کو رکشے کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو رکشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو یوز میں پچاس ہزار روپے تک اچھی کنڈیشن کا رکشہ مل جائے گا اور اس رکشے میں آپ نے یہ سارا سمان جو میں آپ کو ویڈیو میں دکھا چکا ہوں لوڈ کر لینا ہے اور اس کو لوڈ کر کے آپ نے نکل جانا ہے گاؤں کی طرف کسی بھی گاؤں میں جانا ہے جو بلکل شاہر سے دو تین کلومیٹر کے فاصلے پا رہا ہوں اس گاؤں میں آپ نہ جائیں جو کم از کام پانچ سے سات کلومیٹر دور ہوں آپ اس گاؤں میں لے کے جائیں اور وہاں پہ جا کے سٹال لگائیں دوستو میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں پھر وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا بزنس چل نہیں رہا ہم کامیاب نہیں ہو رہے اس بزنس میں میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو انہی رکشوں پہ برتن لوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں سپیکر لگایا ہوتا ہے اور وہ بزاروں میں بھگا کر چل رہے ہوتے ہیں پیارے بھائیں اس طرح کاروبار نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اعلان کر دیا ہے تو کوئی بھی بندہ تیار نہیں بیٹھا ہوتا ہے کہ آپ کا اتظار کر رہا ہوگا پیسے جیم میں لے کر بیٹھا ہوگا کیونکہ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں اور یہ سمان جو ہیں عورتوں نے ہی خریدنا ہوتا ہے تو کوئی بھی عورت اس قدر تیار نہیں ہوتی کہ پیسے ہاتھ میں پکڑے ہوں اور آپ دروازے سے گزر رہے ہیں اور وہ بھاک کر آئے ہیں اور آپ کو بولے میں نے سمان لینا رکھ جائیں ایسا نہیں ہوتا پیارے بھائی آپ گاؤں میں جائیں وہاں پہ جا کر کسی چھاؤں پہ کسی کی بیٹھک میں وہاں پہ سٹال لگا دیں سارا سمان اتار ہے سارا سمان اتار کر رہی ہے یعنی کہ جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں دکان کی یہ سیٹنگ ویڈیو میں میں نے دکھائی ہے اس طرح آپ نہ دکان کی سیٹنگ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ نے یہ جو میں نے دکھائی ہے یہ سو رپے کی سیل لگی ہوئی ہے اور آپ نے ایک سو رپے والی سیل لگانی ہے اس کے علاوہ آپ بیس رپے والی بھی سیل لگا سکتے ہیں دوستو جو بیس رپے والی سیل ہے وہ بھی لفظوں کا ہیر پھیر ہے مقصد یہ ہے کہ اگر چھے پلیٹیں وہ دے رہے ہیں ایک سو رپے میں تو وہ بیس رپے کی ایک دیتے ہیں اور چھے پلیٹیں اس حساب سے ایک سو تو بیس رپے کی بن جاتی ہیں چائے کے کاپ بھی اسی طرح ہے اس طرح ان کی بہت سی ایٹ میں ہے آپ نے سٹال لگا دینا ہے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ بیس والا بھی سمان لے لیں بیس رپے کی سیل والا اور سو رپے کی سیل والا اور اس سے جو مہنگا ہے یعنی کہ تین سو چار سو کی سیل والا تین چار سو کی سیل نہیں ہوتی خیر تین چار سو کی رینج میں جو مال ہوتا ہے آپ نے وہ بھی رکھنا ہے ایٹ میں ساری رکھنی ہے جب آپ نے دکان لگانی ہے کسی بھی جگہ پر تو آپ نے ایک سائیڈ پر بیس والی لگا دینا ہے اور ایک سائیڈ پر سوڑ پر والی لگا دینا ہے اور ایک سائیڈ پر آپ نے بڑا سمان رکھ دینا ہے تو دوستو آپ نے جو اعلان کرانا ہے وہ اعلان آپ کسی بھی جگہ پر دکان لگائیں دکان لگا کر کچھ گاؤں جو ہیں ان میں تو مسجد میں ہی اعلان کیا جاتا ہے اور کچھ جو گاؤں ہیں ان کی سائیڈ پر سسٹم بنا ہوتا ہے کہ اعلان کرنے کے لیے آپ وہاں سے اعلان کر سکتے ہیں دوستو آپ نے اعلان کرنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں بیس رپیہ والی برتنوں کی سیل لے کر آئے ہیں تو جن بہنوں نے بھائیوں نے یہ سمان خریدنا ہو وہ آ جائیں تو دوستو آپ نے پورا دن ایک ہی گاؤں میں رہنا ہے جلدبازی نہیں کرنی بھاگنا نہیں ہے بور نہیں ہونا کہ کسٹمر نہیں آ رہے کیونکہ جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں کوئی بندہ چارہ کاٹنے گیا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ زمینوں کو پانی لگانے گیا ہوتا ہے کوئی بندہ کدھر گیا ہوتا ہے اور کوئی کہیں گیا ہوتا ہے تو اس لیے ہر وقت ہر بندہ گھر میں مجود نہیں ہوتا جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ سائیڈ پہ نکلے ہوتے ہیں آپ جب پورا ٹائم دیں گے تو دہات کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ دوپہر کو ہر صورت اپنے گھر لازمی آتے ہیں پیارے بھائی وہ لوگ جب گھر میں آئیں گے تو اپنی وائف کو اپنی بیگموں کو یا اپنی بہنوں کو پیسے دیں گے تو پھر آپ کے پاس عورتیں آئیں گی برطن وغیرہ خریدنے کے لیے اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنے آپ سکون سے دکان لگائیں اور اس امید پر بیٹھنا ہے جہاں بھی دکان لگائیں کسٹمر نہیں بھی آ رہا تو ٹینشن لینے کی ضرور نہیں ہے میں نے بتایا کسٹمر لیٹ آئے گا کیونکہ کوئی بھی بندہ ریڈی نہیں ہوتا ہر ٹائم وہ ریڈی نہیں ہوتا سمان خریدنے کے لیے مائنڈ بناتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے تو دوستو آپ نے جب پورا دن ٹائم دینا ہے اور آپ کو امید ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کے حکم کے ساتھ میں نے یہاں اس گاؤں سے بیس ہزار کی سیل کر کے لے کے جانی ہے تو آپ بیس ہزار کی سیل کر سکتے ہیں آپ کا پورا بھروسہ جو آئے وہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ میں یہ اتنی سیل کر کے جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو اللہ تعالیٰ پر امید رکھیں گے تو وہ آپ کی امید لازمی پوری ہوگی آپ خواب بڑا دیکھا گے رہے چھوٹا چھوٹا خواب نہیں دیکھا گے رہے تو دوستو اس طرح جب آپ پورا ٹائم دیں گے ایک دن ایک گاؤں میں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ایک دن ایک گاؤں میں ٹائم دینا ہے پھر اس کے بعد اگلے دن اگلے گاؤں میں چلے جانا ہے بہت سے گاؤں مل جائیں گے آپ جس جگہ پر ہیں جس سٹی میں بھی موجود ہیں سٹی میں آئے یا دھیاد میں ہیں تو آپ کے سٹی میں چاروں طرف گاؤں ہوتے ہیں چار رستے ہوتے ہیں گاؤں کے سٹی کے تو چاروں طرف گاؤں ہوتے ہیں آپ نے ایک مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی گاؤں میں جانا ہے یعنی کہ آپ کے تیس گاؤں جو ہیں وہ ہونے چاہیے آپ کے مائنڈ میں کہ ہم نے فلان دن فلان گاؤں میں جانا ہے فلان دن فلان گاؤں میں جانا ہے کم از کام تیس دن کے بعد جائیں اگر آپ کے نزدیک زیادہ گاؤں ہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے آپ ڈیلی نیو نیو گاؤں میں جائیں بے شک اسی گاؤں میں پہلے گاؤں میں جس دن آپ گہتے ہیں اس کے بعد پنتاریس دن بعد بھی چاہیں گے تو زیادہ فائدہ ہوئے ہیں کیونکہ آپ ایک دفعہ جائیں گے پھر دوسری دفعہ جائیں گے مہینے کے بعد پھر تیسری دفعہ جائیں گے تو ایک دو مہینوں کے بعد لوگوں کا مائنٹ سکت بن جائے گا کہ بھائی ہمارے دھیات میں آتے ہیں تو ہمیں یہ جو سمان ہے برطن وغیرہ کا ہمیں ہمارے دھیات میں ہی مل جائے گا تو ہمیں سیٹھی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دو لوگ آپ کا پھر انتظار کیا کریں گے اور اب بات رہ گئی ہے کہ ہم کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اس میں مارجن کتنا ہے تو دوستو میں نے کل ہی یہاں سے یہ ویڈیو بنائی ہے ان سے میں مل کے آیا ہوں ان سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تقریباً اس کاروبار میں کوئی چیز ہے اس میں زیادہ بچ جاتے ہیں کوئی چیز ہے اس میں کم بچ جاتے ہیں تو مکمل جو ہے یعنی کہ ہماری ایورج جو ہے وہ سو رپے کے پیچھے تیس رپے بچ جاتے ہیں تو دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ایک گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں پر آپ سیل کرتے ہیں دس ہزار رپے کی تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے تین ہزار رپے پر ڈے کما لیا یعنی کہ آپ نے تین ہزار رپے پر ڈے کمایا تو یہ بنتا ہے تیس دنوں کا نوے ہزار رپے لیکن چھوٹیاں نکال دیں اگر آپ چار چھوٹیاں نکال دیتے ہیں جمعے کی چھوٹی نہیں کر لیں آپ تو پھر بھی یہ دس آپ کا بارہ ہزار رپے کام ہو جائے گا اور ایٹی ایڈ تھوزن آپ پر منت بچا سکتے ہیں اس سے بھائی سیل زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس سے کام بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ اپنے مائنڈ میں یہی رکھے کہ ہم نے اس سے سیل زیادہ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی سیل دس ہزار سے زیادہ ہوگی اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ بھائی ہم تو اتنے پیسے کمائی نہیں سکتی اتنی سیل ہو ہی نہیں سکتی تو پھر واقعی نہیں ہوگی تو دوستو اس پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس ایک لاکھ رپے کے انویسٹمنٹ ہونے چاہیے آپ ایک لاکھ رپے کے برتن خرید لیں اور لوڈر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کو مل جائے گا پچاس ہزار رپے میں ایک اچھا لوڈر مل جائے گا اور پچا دیڑھ لاکھ رپے کے انویسٹمنٹ کر کے آپ پر منتھ نوے ہزار رپے تک کما سکتے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو میرا یہ آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر میرا آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا احسان ہے جب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ